بسم اللہ الرحیم اور السلام علیکم میں ہوں وجاہد سعید خان پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ زیادتی کے نام ایک زمانہ تھا کہ ریاست پاکستان میں کڈنیپنگ ایک کرائم ہوتا تھا ابڈکشن جو ہوتی تھی تو وہ دہشتگرد کرتے تھے اور اریس جب ہوتے تھے تو وہ وارنٹ کے ساتھ ہوتے تھے but no more اب کڈنیپنگز اریسٹس ابڈکشنز انفورسڈ ڈسپیرنسز سب ایک ہو گئی ہیں according to several fact finders اور یہ جو facts ہیں ان کی تزدیک جیو اور جنگ نیوز جو ملک کا سب سے بڑا powerhouse media network ہے وہ بھی ان numbers کی تزدیک کرتا ہے کہ عمران خان کی جو پی ٹی آئی کے خلاف جو crackdown ہوا ہے crackdown کی بہت بڑی قیمت پی ٹی آئی کے workers نے پی ٹی آئی کے leaders نے اور ان کی families نے چکائی ہے آٹھ سے دس ہزار پی ٹی آئی workers ان کی families ان کے leaders کو kidnap abduct arrest اور extort جی ہاں extort بھی کیا گیا ہے ایک درجن سے زیادہ پاکستان کے security اور intelligence ادارے in abductions kidnappings arrests اور extortions کے پیچھے رہے ہیں اب یہ زیادہ تر جو یہ arrests ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں ایک archaic انگریزوں کے زمانے کے british era anti dissident law جس کو کچھ لوگ mpo بھی کہتے ہیں مگر effectively یہ انگریزوں کے زمانے کا law ہے جو ہم جیسے لوگ جو بولتے تھے ان کو پھر company بہادر اٹھا لیتی تھی وہ آج law پھر سے use کیا جا رہا ہے مگر بہت ایسے بھی arrests abductions kidnappings وغیرہ ہوئی ہیں جس میں کوئی law استعمال نہیں کیا گیا اب عمران خان صاحب کو تیس سال سے زیادہ کی ان کو سزا ہو گئی ہے ان کا case جو ہے ابھی تک تو چل رہا ہے اور اور بھی سزا expected ہے کیونکہ اور بھی cases expected ہے مگر عمران خان کو اگر ایک طرف رکھیں تو خان کے بعد اگر کوئی اور family پاکستان میں target کی گئی ہے اتنی انتہا سے اتنی extremism سے تو اس family کا نام ڈار خاندان ہے جس طریقے سے اس family کے تینوں بھائیوں کو target کیا گیا ہے اور یہ تینوں بھائی جو ہیں successful business man ہیں sell code کے جو ایک زبردست قسم کا central Punjab کا ایک financial commercial hub ہے جس طریقے سے ان کو formally اور informally target کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی meanwhile جب ان کو target کیا جا رہا تھا abduct arrest extort اور underground وسائے جا رہا تھا تو ان کی families کو ان کی والدہ کو ان کے بچوں کو ان کی بہنوں کو ان کی بیگمات کو بھی target کیا جا رہا تھا حراسہ کیا جا رہا تھا آخر میں کیا ہوا آخر میں یہ ہوا کہ عمر اور عثمان ڈار کو فوس کیا گیا کہ وہ سیاست سے دوری رکھیں فوس کیا گیا کہ elections جو فروری آٹھ کے تھے ان میں حصہ نہ لیں مگر پھر کیا ہوا ریحانہ ڈار ان کی والدہ کھڑی ہو گئی اور پھر وہ نہتی آہ آہ ماں اور ماں کیونکہ سانجی ہوتی ہے ہے وہ نہتی ماں آہ جو ہے اس نے ایک president set کیا ایک ایسا president جو کم از کم حالیہ پاکستان کی تاریخ میں کسی عورت یا کسی مرد نے نہیں دیکھا وہ اکیلے campaign انہوں نے کرنا شروع کر دیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان پہ بھی اس crackdown کی جو لہر ہے ان پہ بھی آئی اور پھر جب election day ہوا تو ان کو form 45 form 47 والے چکر میں خواجہ عاصف جو serving defense minister ہیں جو right hand man ہیں شریف ڈائنسٹی کے ان کے orders کے تحت ان کو جتانے کے لیے ریحانہ ڈار کو ہرا دیا گیا یہ تو ریحانہ ڈار کی کہانی ہے مگر اس پوری family کی کہانی بڑی interesting ہے اس family کو کیوں target کیا گیا اس family نے پچھلے آٹھ دس مہینوں میں survive کیسے کیا اور ایک اور سوال بنتا ہے کہ اس family نے ہر چیز دیکھی abduction arrest kidnapping extortion مگر ultimately death cell بھی دے گا یہ سب سوال جو ہیں یہ اس family کا کوئی member ہی آ جواب دے سکتا ہے اور آج مجھے عزاز ہے مجھے بہت بڑا عزاز ہے کہ میرے ساتھ اس family کے بھائی اس family کے بیٹے عمر ڈار میرے ساتھ ہیں اب عمر ڈار کی کا تعرف یہی ہے کہ ایک تو یہ بڑے handsome ہیں دوسرا یہ بڑے آج کل آج کل کیا جس دن سے واپس آئے ہیں یہ ایک تو عزاز یہ رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی ایسا شاید worker نہیں ہے جس پچھلے آردس مہینوں میں جس کو target کیا گیا ہے جو abduct بھی ہوا ہے جو underground بھی گیا ہے جو arrest بھی ہوا ہے اور جو پھر جب وہ گھر واپس آیا ہے تو پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے واپس آیا ہے اور شاید کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جس کی ماں سے لے کر بلکہ دادی سے لے کر بیٹی تک جو ہے وہ آج بھی خان کے ساتھ کھڑی ہے اب سوال بنتا ہے عمر ڈار صاحب پہلے تو آپ کیسے ہیں اور پہلا اس کے بعد جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے پانی میں کیا ڈالتے ہیں کہ نہ پوتی نہ دادی نہ پتر کوئی نہیں بیک آف کرتا ہے عمران خان سے یہ بتائیے اسلام علیکم پہلے تو یہ ہے کہ بہت بہت آپ کا شکریہ اور دوسری میں آپ کو یہ ادارش کرنے لگوں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے نہ کچھ زیادہ ہی تعریفیں کرتی ہیں تو پانی میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے پانی تو جی سارے پاکستان کے پانی کی تاثیر میں سمجھتا ہوں وہ ایک جیسی ہے ہاں یہ میں سمجھتا ہوں اس میں ابھی جو آپ کہہ رہے تھے میں سن رہا تھا اور حقیقت بھی یہی ہے وجہت بھائی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں میری یا ہماری فیملی کی کوئی بہادری ہے یہ تمام حمد تمام طاقت اور یہ سبر اور اتنے مشکل ترین حالات میں اپنے موقف پر کھڑا رہنے کی استقامت جو ہے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ من جانب اللہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے بے شکل نہ صرف مجھے میری فیملی کو حمد دی طاقت دی سبر دیا اور استقامت دی کہ ہم یہ جو ایک مسیبتوں کا تلاتم جو برپا ہوا ہوا تھا الحمدللہ شکر اللہ کہ ہم اس میں اپنے موقف کے اوپر کھڑے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخ روح کیا میں اپنے رب کا شکر ماشاء اللہ اچھا امیدار سوال بہت سارے ہیں اور کچھ مشکل بھی ہیں میں ایک تو آپ کو اور سنسٹیو بھی ہیں میں پہلے شروع کروں گا کیونکہ آپ کی جو سیچویشن ہے وہ عجیب سی ہے کم لوگ ہیں بلکہ شاید کوئی نہیں ہے پی ٹی آئے کے رینکن فائل میں جو انڈرگراؤنڈ بھی گئے ہیں جن کو پھر اٹھایا بھی گیا ہے غائب کیا گیا ہے اور پھر جن کو پھر اریسٹ فارملی بھی چارج کیا گیا ہے اب آپ کی فیملی نو مہی سے پہلے آلریڈی ٹارگٹ ہو رہی تھی نو مہی سے پہلے ہی آپ کے تینوں بھائیوں پہ کیسز لگ گئے تھے آپ کی جو زمین جداد ہے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے مگر میں وہ کیفیت جو ہے جو فیلنگز تھی آپ کی جب آپ کو اٹھایا گیا اور پھر وہ فیلنگز جب آپ کو ڈیتھ سیل میں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا میں ادھر سے شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم یہ سنتے تو بہت سارے ہیں کہ اٹھا لیا بندہ غائب ہو گیا مگر what we really want to know is کہ وہ فیلنگز کیا تھیں جب اٹھایا جا رہا تھا کیسے اٹھایا جا رہا تھا اور پھر کیسے رکھا گیا آپ کو میں نے بجیاد بھائی یہ تو سنو ہوا تھا کہ لوگ جب کوئی کرتے ہیں تو وہ مفرور ہو جاتے ہیں بہت سارے مفروروں کی چونکہ پبلک لائف ہے آہ باتیں بھی ہوتی تھیں جی فلاں بندہ مفرور ہو گیا ہوا ہے فلاں بندہ مفرور ہو گیا ہوا ہے لیکن مفروری ہوتی کیا ہے انڈرگراؤنڈ جو ہوتا ہے انسان وہ کیا ہوتا ہے یہ میں نے بزاتے خود یہ تجربہ مجھ پہ ساڑھے سات ماہ کا میں نے یہ تجربہ کیا اور ایک انتہائی یہ عجیب سا تجربہ تھا داڑھی رکھ لی جیسے ابھی آپ نے سر پہ کیپ پہنی ہوئی ہے کیپ رکھی ہوئی ہے باہر اگر نکلنا ہے خدا نہ ہاستہ کو بڑی مجبوری ہے موہ پہ ماسک پہنا ہوا ہے پبلک پلیس پہ نہیں جا سکتے اور یقین جانے میں تو ایک دو مرتبہ گروسری سٹور پر میں گیا کچھ شاپنگ کرنے کے لیے سمان جہاں کہیں بھی رہتا تھا اگر کچھ ایسا موقع ملتا تھا کہ اگر کچھن آویلیبل ہے تو وہاں میری کوشش ہوتی تھی کہ دس پندہ دن کی گروسری جو ہے نا وہ میں رکھ لوں اور گھاری وہ کھانے پینے کا میں کرتا تھا تو ایک دو مرتبہ تو بالکل میں اپنا موں مکمل طور پر لپیٹ کے گیا بلکہ وہاں لوگ بھی حران پرشان ہوگی کہ پتہ نہیں یہ کوئی بچے اغوا کرنے والا آگیا ویسٹ اور میں گروسری کرنے کے لیے جس نے اپنا پورا ہی موں ڈھاپا ہوا ہے پر مجھے بھی شرم آ رہی تھی اندر سے کہ لوگ مجھے جس طرح دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا محسوس کر رہے ہوں لیکن وجہ یہ تھی بجاد بھائی کہ ہمیں جو لوگ تلاش کر رہے تھے وہ پنجاب پولیس نہیں ہمیں تلاش کر رہے تھے ہمیں پاکستان کے وہ بہترین لوگ تلاش کر رہے تھے اور میں یہ ہمیشہ سے ہی سمجھتا تھا جب سے میں انڈرگراؤنڈ تھا کہ ہم ان سے بھاگ تو سکتے ہیں جتنی دیر بھی بھاگ سکیں لیکن ان سے بچ نہیں سکتے چونکہ یہ وہ پاکستان کے بہترین لوگ ہیں جن کا کام ہی یہ ہے اور واقعی پھر ایک وقت آیا کہ میں بھی پکڑا گیا میرا بھائی عثمان بھی پکڑا گیا تو اس لیے بڑا ہی متعات اور بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی جب آپ انڈرگراؤنڈ تھے جب آپ انڈرگراؤنڈ تھے تو آپ الگ الگ شہر بدل رہے تھے الگ الگ گھر بدل رہے تھے جی 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 اب جہاد بھائی میں آپ کو وہی بتانے جا رہا میں نے انیس سے بیس مقامات جو ہیں وہ تبدیل کی ہیں رہائشی اور پانچ سات میں نے شہر تبدیل کی ہیں کون کون سیسٹروں میں ہے آپ کون کون سیسٹر میں جی لاہور میں بھی میں نے وقت گزارا ہے میں نے جیلہ میں بھی وقت گزارا ہے میں نے راول پنڈی میں بھی وقت گزارا ہے پھر میں نے لاہور کے باہر ایک قریب علاقہ ہے آپ اسے کہہ لیں کہ کوئی ایک گھنٹے کا سفر ہے ادھر بھی وقت گزارا ہے کراچی میں بھی وقت گزارا ہے میں نے کون مٹھن میں بھی وقت گزارا ہے اندرون سندھ میں کون مٹھن میں بھی رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں تو یہاں ایک تو یہ تھی بھائی کہ ایک تو مقام بدلتے تھے پھر فون نمبرز بدلتے تھے ہر آٹھ دس دن بعد ٹیلی فون بدلتے تھے وہ آر وقت ڈر لگا رہتا تھا ہمیں تو یہی پتہ تھا کہ جی وٹسیپ بھی سن لیا جاتا ہے بلکہ آپ یہاں تک کہنے لگے کہ جو آپ کی وائس فریکوینسی ہے وہ بھی اس سے بھی آپ تک پہنچا جا سکتا ہے تو وہ ایک عجیب طرح کا حالات تھے خوف تھا اور یقینا ہم نے اس صورتح حال میں بچنا تھا اور میں یہ بھی پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں انڈرگراؤنڈ ہوا ہوا تھا میں اور عثمان ڈار تو دورانے رکوشی میری کہ یہ ایک مرتبہ عمران ہان صاحب سے بھی فون پہ بات ہوئی اور آپ یقین جانے کہ عمران ہان صاحب نے جب بھی بات کرنی نا تو انہوں نے ایک بات پہ زور دینا اور وہ کہتے تھے اوئے دونوں بھائی سن لو عثمان کو بھی کہنا پکڑے نہیں جانا عمر ہاتھ نہیں آنا بس انڈرگراؤنڈ ہو جاؤ تو اس وقت حالات ہی ایسے چل رہے تھے مجھے یاد ہے جب میری لاس ٹائم عمران ہان صاحب سے بات ہوئی جب ان کی گرفتاری سے دو روز قبل تو خان صاحب نے اپنے نہانے کے لیے پانی گرم کروا رہے تھے تو میری ان سے بات ہوئی تو اس وقت بھی ان کے یہی الفاظ تھے کہ بس یار پکڑے نہیں جانا اور عثمان کو بھی کہنا ہے انڈرگراؤنڈ رہے تھے لوگوں نے پکڑے کیسے پکڑے کیسے پکڑا گیا میں تو سمجھتا ہوں کہ سچ اگر مجھ سے پوچھے نہ میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں میں پکڑا نہیں گیا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہی خود ان کے سپرد کیا جنہوں نے مجھے پکڑا تھا بجات بھائی اس لیے کہ یہ جو ایک ساڑھے سات ماہ سے میں بھاگ رہا تھا اب اس سٹوری کا ڈراؤپ سین بھی ہونا تھا میں نے سیال پور دعا نہیں آنا تھا پہنچنا تھا اپنے گھر واپس اور میں ویسے چند روز میں ٹکٹس کا فیصلہ ہونے والا تھا تو میں اپنی بیل بی فور اریسٹ جو ہوتی ہیں وہ ابوری زمانتے کروانے والا تھا اور دس پندرہ روز میں کہ والدہ نے الیکشن لڑنا ہے تو میں نے ابوری زمانتے کرا کے تو سیال پور پہنچنا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہماری والدہ الیکشن میں کھڑی ہیں اور عمرڈ آر جو ہے وہ جی چھپا ہوا ہے وہ شہر میں آئی نہیں رہا اگر عمرڈ آر خودی چھپا ہوا ہے اور شہر میں نہیں آرہا تو پھر تو لوگوں نے بھی کہنا تھا کہ بزاتے خود تو عمرڈ آرہا آنی رہا اپنی والدہ کے الیکشن کے لیے تو ہم لوگ کیسے ان کا ان کے ساتھ اس طرح چلیں ان حالات میں تو میں پہلے ہی اس پروسس میں لگا ہوا تھا کہ جو ہی ٹکٹس فائنل ہوتی ہیں تو میں سیال کور پہنچتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اوری منظور تھا یعنی میں سمجھتا ہوں جی مجھے تو اللہ نے ان کے سپرد کیا اور اللہ کی ذات ہی مجھے سارے پروسس سے باعزت نکال کے خیر خیریت سے مجھے اپنے گھر لے کر آئی تو دس ماہ جب میں آئے ہوں تو پورے دس ماہ مجھے ہو گئے تھے میں پورے دس ماہ بعد اپنے گھر آیا تھا اور بجات بھئی یقین جانے جب میں گھر سے نکلا تھا دس ماہ قبل تو اس وقت میرا تھا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے تو چار پانچ روز کے لیے نا میں شہر سے باہر چلا جاؤں تو میں نے اپنی والدہ اور اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ مجھے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے تو میں چار پانچ دن کے لیے نا اوٹ آف سٹی جا رہا ہوں لاہور اور جو ہی حالات بہتر ہوتے ہیں نومل ہوتے ہیں تو میں واپس تھا جاؤں اور میں گاڑی میں اپنے دوستوں کے ساتھ میرے بچپن کے دوست ہیں چار پانچ ہم گاڑی میں بیٹھ کے تو روانہ ہوگی لیکن مجھے اس وقت بالکل بھی اس بات کا وجہ حساس نہیں تھا اندازہ نہیں تھا کہ عمر ڈار یہ سفر جو اب شروع ہوا ہے یہ چار پانچ روز کا سفر نہیں ہے ہماری واپسی اب دس ماہ واپس نہیں ہونی اور یہ سفر جو شروع ہوا ہے اس میں ایک طفانوں کا اور مسیبتوں کا طلا تم سے تم نے گزرتے ہوئے جانا ہے تم نے تمہاری فیملی نے اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں سب سے پہلا کریک ڈاؤن جو ہوا تھا اس کا آغاز سیالکورٹ ہمارے گھر سے شروع ہوا تھا پہلا کریک ڈاؤن اس کا آغاز ہی سیالکورٹ ہمارے گھر سے ہوا تھا وہ اس وقت الیکٹرونک میڈیا پہ بھی پبندی نہیں تھی الیکٹرونک میڈیا نے بھی وہ سارا کچھ دکھایا جس کریک ڈاؤن میں ہمارا گھر گراج میں کھڑی گاڑیوں سے لے کر کچن میں پڑے نمک مرچوں کے ڈبے تک توڑ دیئے گئے تھے یعنی جو چیز گھر میں توڑ سکتی تھی وہ توڑ دی گئی جو ہمارا پبلک سیکیٹریٹ ہے جناح اس ہمارے گھر کے قریب جو کچھ ادھر ٹوڑ سکتا تھا اس کو بھی توڑ دیا گیا ہماری والدہ کو اسی کریک ڈاؤن میں جب وہ کریک ڈاؤن ہوا تھا تو بالوں سے پکڑ کر گھر میں گسیٹا گیا فرش کے اوپر ان پہ تشدد کیا گیا میری بیوی جو ہے بیوی اس کے اوپر لوہے کے پائپوں سے تشدد کیا گیا اور ساتھ اسے کہا جاتا تھا وہ پولیس والے جو ہیں وہ اس وقت جو آئے ہوئے تھے پولیس والے وہ یہ ساتھ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ عمر ڈار کی بیوی مارو اس اس کو مارو اور میری بیوی نے جب مجھے تصویریں بیجیں والدہ کی تصویریں میرے پاس آئیں میری بیوی کی تصویریں آئیں آپ یقین جانے میری بیوی اور میری والدہ کے جسم کے اوپر لہو جمع ہوا تھا نیل کے نشان پڑے ہوئے تھے جب میں نے وہ پکچرز دیکھی تو یہ حالات وہ تو ویڈیوز بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی آئیں کس طرح جو ہے وہ میری والدہ کو پکڑ کے گھر میں گسیتا جا رہا ہے سارا کچھ ہاں میں ایک بات ضرور کروں گا میں آپ کے پلیٹ فارم سے پنجاب پولیس کو ایک ضرور سوال رکھنا چاہوں گا آپ لوگوں نے ہمارا گھر توڑا سب کچھ توڑ دیا کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارا پبلک سیکیٹریئر توڑا اس کا بھی سب کچھ توڑ دیا کوئی پرواہ نہیں ہے چیزیں ٹوٹتی ہیں پھر بن جاتی ہیں لیکن آپ نے جو ہماری بہتر سالہ بوڑی والدہ کو بالوں سے پکڑ کر گھر میں گسیتا اور پھر ان پہ تشدد کیا جو میری بیوی کے اوپر آپ نے لوہے کے پائپوں سے تشدد کیا اس کا مجھے انتہائی دکھ ہے انتہائی تکلیف میں سمجھتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ تمام پولیس آفیسرز جو ہیں وہ سبھی ایک جیسے ہیں لیکن کم از کم وہ پولیس آفیسرز جو اس دن میرے گھر کریک ڈاؤن کرنے آئے تھے انہیں کم از کم اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے ہواتین کا ہماری بوڑی والدہ کا میری بیوی کا تو اس کا مجھے انتہائی دکھ ہے انتہائی افسوس ہے باقی ٹھیک ہے گھر ٹوٹے گاڑیاں ٹوٹیں آہ پبلک سیکیٹریئر توڑ دیا جو بھی کیا میں نے جس طرح کہایا کہ چیزیں ٹوٹتی ہیں پھر بن جاتی ہیں بجات بھائی ان کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ عمل جو پولیس نے کیا یہ انتہائی قابل افسوس عمل ہے انتہائی قابل افسوس عمل ہے پنجاب پولیس کا عمر جب آپ آہ اس ڈیت سل میں تھے جب آپ کو اٹھا لیا گیا اور پھر آہ آپ کو آہ 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 آآ آئیسولیشن میں رکھا گیا سولیٹری میں رکھا گیا اس کیفیت کا بتائیں کیونکہ اس وقت آپ تک یہ خبریں پہنچ رہی تھیں یہ ویڈیوز آ رہے تھے کچھ پتہ تھا کہ بیگم کیسی ہیں بیٹی کیسی ہے والدہ کیسی ہیں بھائی کیسا ہے بھائی کدھر ہے دوسرا بھائی کدھر ہے مطلب what was going on in your head اس وقت کیا ہو رہا ہے جب تو آپ کہہ لیں کہ میں پہلے جس طرح میں آپ کروں میں نے ایک چلا کٹا کچھ دنوں کا دس بارہ دنوں کا تو چلے کا تو جی جو ایک ایک لمحہ ہوتا ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ڈیس سیل کا ایک ماں پہ بھاری ہوتا ہے ایک لمحہ چونکہ وہاں کی فیلنگز ہی کچھ اور ہوتی ہیں وہاں آپ کے دل میں ہزار طرح کے خیال آتے ہیں چلے میں وہاں آپ مکمل طور پر رحم و کرم پر ہوتے ہیں وہاں نہ کوئی جج ہوتا ہے نہ کوئی عدالت ہوتی ہے نہ کوئی بیل ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا there is only one order وہ کیا ہے وہ آپ کے علم میں نہیں ہوتا تو اس کا تو ایک ایک لمحہ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ظاہری بات ہے چلہ ایک ایسا عمل ہے ایک انتہائی سخت عمل ہے اور اگر چلہ آسان ہوتا کاٹنا تو شاید بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ میں طریقہ انصاف کا جنڈا لے کر گھر آ جاتے تو چلہ تو ایک total different چیز ہے پھر اس کے بعد جب exactly ہوا کیا آپ کے ساتھ چلے میں چلے میں جی میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ رومانس ہو ہے جنہوں کے ساتھ اور بڑے بڑے جو دیم ہیں ان کے ساتھ رومانس ہو ہے اور چلے میں کیا ہونے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے آپ کو ٹوچر میں پھر آپ کو میں کیا بتاؤں گا آپ سے بہتر کون نہیں جانتا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس موضوع میں بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہو اور ای بات میری تو مجودہ صورتحال ایسی ہے کہ آپ پاکستان آنی سکتے اور میں پاکستان سے باہر جانی سکتا چلیں اس بارہ دن کے بعد چلے کے بعد کی کہانی پھر سنائے مجھے پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا کیا دیکھیں وہ جب آپ ایک آہ جوڈیشل پراسس میں ہوتے ہیں اس میں کم از کم آپ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جوڈیشل پراسس میں آگے ہوئے ہیں تو پہلی تو آپ کو اس بات کی تسلی ہوتی ہے اس جوڈیشل پراسس میں دوسرا یہ ہے کہ مجھے جو ڈیسل میں رکھا گیا ہے مجھے انتہائی سخت تنہائی میں ڈیسل میں رکھا گیا ہے مجھے تو ایسے لگتا تھا سچ پوچھیں ڈیسل میں جیسے یہ سپریڈنٹ جیل کی جو یونی فارم ہے یہ خواجہ عاصف صاحب پہن کے بیٹھے ہو ہیں یعنی میری ملاقات پہ سخت پبندی تھی مجھے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی دو ماہ مکمل میں نے جیل کا کھانا کھایا ہے تنہائی میں رہا ہوں اللہ میری ملاقات جو تھا وہ میرا استقاق تھا ایک قیدی کا استقاق تھا چونکہ نہ تو میں تین ایم پیو کے تحت تھا نہ ہی میں کسی دہشتگردی کے تحت تھا لیکن اس کے باوجود مجھے ڈیس سیل میں آہ بند کیا گیا اور مکمل مجھے تنہائی میں رکھا گیا ٹیلی فون جو جیل میں ایک سہولت ہے آہ پی سی او کی وہ بھی میرا رائیڈ بنتا تھا مجھے اس سے بھی محروم رکھا گیا مجھے فون کرنے کی بھی کوئی اجازت نہیں تھی یہاں تک میں بتاؤں میرے تو ڈیس سیل کی طرف جو جیل کے آہ آفیسر سے وہ تک نہیں آ سکتے تھے بالکل بھی وہ تک نہیں آ سکتے تھے اور مکمل یہ جو میرا دو ماں کا جیل کا سفر ہے یہ بالکل تنہ تنہا میں تھا میری تنہائی تھی کرتے کیا تھے آپ میں نے ایک تو وہاں کچھ بکس لے لی لائبریری سے وہ منگوائیں میں بکس پڑتا رہتا تھا جی اللہ کو یاد کرتا تھا صحیح پوچھیں نماز پڑتا تھا بلکہ میں تو سمجھتا ہوں سچ پوچھیں یاد بھائی تو پچھلے دس ماہ میں نا ساری تحریک انصاف نہیں بڑے زور و شور سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا نمازیں بھی شروع کی ہیں تحریک انصاف نے اور ہاتھ میں قرآن پاک بھی پکڑے تحریک انصاف نے تو میں جی کتابیں پڑتا تھا نماز پڑتا تھا قرآن پاک پڑتا تھا یہی اسی طرح یہ سارا مجھے شک پڑتا ہے یہ آپ کی اور خواجہ آصف کی کوئی بہت پرانی دشمنی ہے exactly کیا ہے آپ لوگوں کا مسئلہ خواجہ آصف سے یا خواجہ آصف کا آپ سے کیا مسئلہ ہے کیونکہ کسی ایک ورکر کو ایک لیڈر کو ٹارگٹ تو وہ رائیولری ہوتی ہے مگر ایک پوری فیملی کے ساتھ یہ کوئی پرانی فلم لگ رہی ہے جو مجھے لگتا ہے تو یہ تھوڑا سا مجھے explain کریں یہ اس پشت کی لڑائی ہے یا اس سے پچھلی پشت کی بھی کچھ کوئی مسئلے ہیں آپ نے جو بات کی ہے آپ نے کافی حد تک بات جو ہے وہ صحیح کی ہے خواجہ آصف صاحب سے ہمارا جو ایک سیاسی اختلاف چلا چلا آ رہا ہے اس کو پچیس سال ہونے کو ہیں ہو گئے ہیں نائنٹین نائن سے ہمارا اور خواجہ آصف صاحب کا سیاسی اختلاف چل رہا ہے کیوں یہ ہمارے والد مرہوم کے ساتھ اختلاف شروع ہوا تھا تب ہمارے والد صاحب جو تھے وہ مسلم لیگ میں تھے نائنٹین نائن میں جب جنرل پرویز مشرف کی نکو کیا حکومت ان کی آئی تو خواجہ آصف صاحب تو دبائی چلے گئے ہوئے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایٹی پرسنٹ مسلم لیگ جو تھے وہ اس وقت کاف لیگ کی میں شامل ہو چکی تھی اور یہ خواجہ آصف صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی طریقہ انصاف کے لوگ دیکھیں کس طرح پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں مسلم لیگ کے تو لوگ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں وہ تو مشکل وقت میں انہوں نے اپنے لیڈر کو نہیں چھوڑا تو میں خواجہ آصف صاحب کو کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون پہ جب اصل مشکل وقت آیا تھا تو لوگوں کی بات تو چھوڑے ہیں آپ کے تو لیڈر باگ گئے تھے ملک سے ہاتھ پیروں کے گھوٹھے لگا کر دس سال دیل کر کے ملک سے باگ گئے تھے آپ پارٹی کے لوگوں کو تو ایک طرف رکھیں آپ کی تو لیڈرشپ فیس نہیں کر سکی تھی وہ دس سال کا اگریمنٹ کر کے چلی گئی تھی تو آپ طریقہ انصاف کے لوگوں کو کیا یہ تانہ دیتے ہیں یہ جو ایکچوال مشکل وقت تھا اس میں تو نون لیگ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ کاف لیگ میں شامل ہو گئی تھی اور خواجہ آصف صاحب خود بہی چاہتے ہیں آپ کی فیملی کہ ہماری فیملی جو اس قدر ٹارگٹ ہوئی ہے یہ مجھ سے اور بھی بہت سارے لوگ یہ پوچھتے تھے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ question does not rise یہ خواجہ آصف صاحب یہ ان کی خواہشات جنہیں پایا تکمیل تک پہنچایا جا رہا تھا دیکھیں ہوا یہ ہے بہت بھائی کہ ہمارا چوک ایک پچیس سال سے یہ سیاسی جنگ ہماری اور خواجہ آصف کی چل رہی ہے اب جب یہ حالات بنے خواجہ آصف صاحب نے ان حالات کا پورا فائدہ اٹھانا اٹھانے کی کوشش کی کہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ڈار فیملی کو fix کر دوں ہمیشہ کے لیے میں ان کی سیاست جو ہے اور ان کے معاملات جو ہیں ان کو میں fix کر دوں لیکن وہ کہتے ہیں نا مارنے والے سے بچانے والا الحمدللہ وہ بڑا ہوتا ہے تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے یہ ہمارے رب کا کرم ہے کہ یہ اس کی دیوئی طاقت حمد اور استطاعت تھی کہ یہ جو ایک مسیبتوں کا سنامی جس سے میں اور میری پوری فیملی گزری ہے یہ اس نے ہمیں عمد دی اس نے ہمیں محفوظ رکھا اور یہ اس نے کی دیوئی حمد تھی کہ جب عمر ڈار واپس گھر رہا ہے دس ماہ بعد تو الحمدللہ وہ طریقہ انصاف کا جنڈہ ہی ہاتھ میں پکڑ کر رہا ہے اپنے ہاتھ میں جنڈہ دے کر رہا ہے ماشاءاللہ ادھر سے بات بنتی ہے آخری سوال بنتا ہے اب یہ پوری فیملی اوپر سے نیچے اوپر سے لے کر نیچے تک ماشاءاللہ سب پی ٹی آئی کی فیملی ہے تو اب مجھے چھوٹا چھوٹا ہر ایک کا اپ ڈیٹ دیں کہ ایک تو ریانہ آنٹی آہ آہ کا کیا رد عمل ہے ان کا جو الیکشن کا گیم ہے عثمان بھائی کا کیا پلان ہے آپ کا کیا پلان ہے بحیثیت ایک ورکر آپ جھنڈہ لے کے آئے ہیں آپ کی بیٹی کا کیا پلان ہے سب کا مجھے تھرٹی تھرٹی سیکنڈز کا اپ ڈیٹ دیں کون کیا کر رہا ہے آپ پی ٹی آئی کے لیے اور اپنے اور اپنے اور اپنے بھوٹ کو بچانے کے لیے ہاری تو والدہ جو ہیں وہ مکمل ایک گھریلو ہتون ہے اور ان کا تعلق بھی دین درس کے ساتھ ہے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہماری والدہ کو عمران حان صاحب سے دو وجہ سے محبت ہے ایک تو چلیں ان کے بیٹے ہیں ہم ہماری فیملی تحریکیں انصاف کی ہے عمر ڈار عثمان ڈار ساری فیملی عمران حان صاحب جب بھی سیالکوٹ آئے ہیں گھر تشریف لاتے تھے ہماری والدہ سے ملاقات ہوتی تھی یا فیکٹری بھی جب آئے ہیں ہماری والدہ سے ادھر بھی ملاقات ہوتی تھی لیکن ہماری والدہ ان سے بہت زیادہ انسپائر تھی جو عمران حان صاحب نے اسلاموفوبیا کی بات اٹھائی پھر عمران حان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے جو عمران حان صاحب لا الہ الا اللہ کی بات کرتے تھے یہ ہماری والدہ ہمیں اکثر کا کرتی تھی کہ مجھے عمران خان آہ یہ جو اسلاموفوبیا کا اس نے اٹھایا ہے یہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے یہ انصاف کی بات کرتا ہے کہ سب کے لیے تو وہ اس کو عمران حن سے ان وجہ سے بزاتے خود انسپائر عثمان کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ عثمان تو بھی مکمل طور پر میری دو روز قبل بھی اس سے بات ہوئی ہے تو مجھے کہہ رہا تھا کہ یار عمر حقیقت میں ہمارے بزنس کو انتہائی نقصان جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے اس وقت دیڑھ ماہ تو ہماری فیکٹری سیل جائی ہے تالے لگے ہوئے تھے ہماری فیکٹری کو ایکسپورٹ کا ہمارا کام ہے تو پھر ہم بھائیوں میں سے کوئی مجود بھی نہیں رہا میں بھی بھاگا ہوا تھا عثمان بھی بھاگ رہا تھا میرا چھوٹا بھائی عمران ڈار جو بزنس دیکھتا ہے وہ جرمنی میں چلا گیا تین ساڑھے تین مہینے وہ ادھر رہا واپس نہیں آیا بڑا بھائی وہ گرفتار ہو چکا تھا وہ جیل میں تھا فیکٹری سار پہ ماتی نہیں تھا ستر لوگ اٹھا لیے گئے پھر آئے روز ہماری فیکٹری میں پولیس چلی جاتی تھی وہ ہمارے لوگ ڈر کے فیکٹری چھوڑ کے بھاگ گئے کہیں کہ یہاں تو پہلے بھی ورکرز کو اٹھا کے لے گئے تھے آئے روز پولیس آ جاتی ہے ہمیں باہر نکال کے بٹھا دیتی ہے کہیں لوگ ہمارے فیکٹری چھوڑ گئے تو وہ مجھے عثمان کہہ رہا تھا کہ یار میں تو ابھی مکمل طور پر جو ہے نا وہ بزنس کو دیکھوں گا اور میری کوشش ہوگی کہ ہم دوبارہ سے اپنے بزنس کو اسی طرح کھڑا کریں تو عثمان کا تو ابھی یہ ہے پھر میری بیٹی لائبہ وہ منظریں عام پر آئی جب بزاتِ حد میں مشکل میں آیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں بہادر ماں تاکی ہوئی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے لائبہ کی شکل میں ایک بہادر بیٹی اتاکی ہوئی ہے مجھے تو نہیں پتا تھا میں تو جب واپس گھر پہنچا ہوں تو پھر مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی نے کیا کردار ادا کی ہے کیا بہت ویڑی بریف یہ اوپر بالکل فخر ہے اسی طرح جس طرح مجھے اپنی ماں کے اوپر فخر ہے تو میرا جہاں تک تعلق ہے میں جنڈا پکڑ کے گھا رہا ہوں اور میرا یہی عظم ہے کہ یہ جنڈا جو ہے کسی طرح لہراتارے اور انشاءاللہ اللہ ہم جس طرح پاکستان کے جنڈے کی ایک عزت ہے خرمت ہے اسی طرح ہمارا جو تحریک انصاف کا جنڈ ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں کہ ہم اس جنڈے کو لہراتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ میرا تو یہ ایمان ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کو اگر آگے لے کر جانے تو یاد رکھیں پاکستان کو آگے لے کر جانے کے تمام راستے اڈیالہ جیل کی طرف جاتے ہیں اگر پاکستان کو ہم نے تعمیروں ترقی کی طرف لے کر جانے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے پاکستان کو حقیقی مینوں میں اگر ہم نے ایک جمہوری ملک بنانے پاکستان کو اگر ہم نے حقیقی مینوں میں ایک آئینی جس ملک میں آئین اور قانون آہ رول آف لاؤ اگر وہ ملک بنانے تو وہ پھر تمام راستے وہ اڈیالہ جیل کی طرف جاتے ہیں قیدی نمبر آٹھ سو چار کی طرف جاتے ہیں عمر ڈار مشکل مشکل آہ یہ علمیہ پہ آپ نے ختم کیا ہے but firstly I must say I'm very proud کہ آپ ابھی بھی اپنے جو ہی views رکھتے ہیں اسی passion سے رکھتے ہیں جس passion سے آپ کا leader جب آخری ہم نے دیکھا تھا اسے وہ جیسے بول رہا تھا آپ بھی ویسے ہی بول رہے ہیں good اور میں پھر سے بولوں گا کہ بہت کم لوگ ہیں جو underground بھی ہوئے ہیں انہوں نے اٹھایا بھی گیا ہے جو جو try بھی ہوئے prosecute بھی ہوئے ہیں جیل بھی کٹا ہے مگر پھر واپس آئے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت کا جھنڈا لے کے واپس آئے ہیں عمر ڈار thank you for being on my show and good luck both you